اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کی ریسپی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہیدر آبادی چکن مسالی کی ریسپی جو کہ بہت ہی دلیشیس ریسپی ہے اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اس سے آپ کو مل سکے گی ہر لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے دیکھنے کو تو چکن مندانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے لیے چکن جو کہ ہے ایک کلو اور بونز کے ساتھ ہے تو اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں ایک بول کے اندر ہم چکن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے چکن کے اندر سب سے پہلے ہم ایک کب دہی ڈال دیتے ہیں اور بیٹ کیا ہوا ہے دہی تو یہ پورا ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اور ساہیی اس کے اندر جائے گا نمک ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اور اس ہی کے ساتھ اب میں اس میں شامل کر دوں گی ہلدی پاورڈر اور ہلدی پاورڈر ہم ڈال دیں گے ایک چاہی کا چمچہ تو ایک چاہی کا چمچہ ہم ہلدی پاورڈر ڈال رہے ہیں اور ساہیی دو چاہی کے چمچے میں ڈال دوں گی چیلی پاورڈر ریگلور چیلی پورڈر ڈالا ہے ہم نے تو ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں دھنیا پورڈر ڈال رہی ہوں میں دیڑ چائے کا چمچہ دھنیا پورڈر گیا ہے اس میں اور ان تمام چیزوں کو ہم ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اور اس چکن کو میں تقریباً چار گھنٹے کے لیے ریفریجی ریٹر میں ڈال دوں گی میرینیٹ کرنے کے لیے تو اس چکن کو اب چھوڑ دیتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے تین ادر ٹیماتر جس کو میں نے بوائل کیا اور چھلکا اتار لیا اور اس کو میں نے چاپ کر لیا اسی کے ساتھ باریک کٹی ہوئی پیاز جائے گی 4 ٹیبل سپون کڑی پتہ ہم نے لیا ہے 8 سے 10 ادر چلی بٹن لیا ہے میں نے 6 سے 7 ادر اور یہ ہری مرچے ہیں ایک چائے کا چمچہ اور جنجر گارلک پیسٹ ہم استعمال کریں گے جو کہ ہے ایک چائے کا چمچہ جاتے ہیں کوکنگ کی طرف ایک کڑائی میں ہم نے دالا ہے کورٹر کپ تیل اور اسی کے ساتھ دال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز اور تیل گرام ہوا تو ہم نے دال دی ہے پیاز اور پیاز کو ڈال کے اچھے سے سوٹے کر لیتے ہیں ہم نے سوٹے کر لیا ہے اس میں اب جائے گی ہری مرچے جو کہ ایک چائے کا چمچہ ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کو بھی ڈال کے مکس کر لیتے ہیں پیاز کو اور ہری مرچوں کو ہلکا سامنے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہونے لگے گا تو اس کے اندر اب ہم شامل کر دیتے ہیں کٹے ہوئے ٹیماتر اور ٹیماتر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ٹیماتر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں جنجر گارلک پیز جو کہ ایک چائے کا چمچہ ڈال دیں گے تو اس مسالے کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تو دو سے تین منٹ تک اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے مسالے کو بہت اچھے سے ہم بھون لیں گے اور تیل کے سیپریڈ ڈال دونے تک میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہی اس کو ہم بھون دے رہیں گے تو دیکھیں یہ بلکل اس کی شکل چینج ہوتی جاری ہے اور نمک میں نے اس میں بلکل بھی شامل نہیں کیا کیونکہ ہم نے جو چکن میرینیٹ کی تھی تو اس کو میں نے بغیر نمک کے ہی بھونہ ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں چکن میرینیٹ چکن اور چکن بہت اچھے سے میرینیٹ ہو گئی ہے چار سے پانچ گھنٹے اس کو اٹلیس چکن کو میرینیٹ کریں آپ تو یہ چکن بہت اچھی بنتی ہے تو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں چکن کو دو سے تین منٹ تک بغیر دھکے مکس کرتے ہوئے بھون لیتے ہیں بیسکلی ہم اس کا پانی ریڈیوز کر رہے ہیں اور اگر میں اس سٹیج پہ ہی آکے کور کر دوں گی اور چکن کو اس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے بھونیں گے نہیں تو بہت زیادہ اس میں پانی ریڈیوز ہو جائے گا کیونکہ ٹیماٹر میں بھی پانی ہے اور دہی میں بھی پانی ہے اور چکن اپنا پانی بھی ریلیس کرتا ہے تو اس لیے میں میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پیس کو دو سے تین منٹ تک مکس کرتے ہوئے بھون رہی ہیں ان کو دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ تک تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں ہمارے تو پانچ منٹ گزرنے کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر اچھا خاصی پانی ہے اس پانی کو ہم ڈیڈیوز کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم مزید ڈھکے پکائیں گے چکن کو ٹینڈر ہونے تک تو تو کور کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے اچھا خاصی ہے آپ کو پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور مزید پانچ منٹ گزرنے کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ابھی میں نے آج وہ میڈیم رکھی ہوئی ہے اور اب میں اس کو ہائی فلم پہ بلکل ڈرائی کر لوں گی تو اس کو آنچ کو ہم ہائی کر دیتے ہیں اور چکن کے پانی کو بلکل ڈیڈیوز کر لیتے ہیں ہماری بھنڈے پہ ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گرام مسالہ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچا اور کالی مرچ پاورڈر ہم ڈالیں گے اس میں آدھا چاہ کا چمچا تو دونے چیزیں ہم نے آدھا دا چاہ کا چمچا ڈالی ہیں اس کے اندر اور اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بلکل اس کی تیل کو سپریٹ ہونے تک اس کو بھونیں گے ہم نے پانچ سے چھے منٹ تک اسی ترہاں سے میڈیوم تو ہائی ہیٹ پہ لگا دار چلاتے ہوئے بھونہ ہے جب تک کہ تیل سپریٹ ہو گیا اور مسالہ جو ہے اس طرح سے لپڑ گیا ہے تو اس سٹیج پہ آکے ہم چولے کی آنچ کو ہلکا کر دیں گے بلکل اور اس کو کور کر دیں گے دم پہ چھوڑ دیں گے پانچ منٹ تک دوسری طرف آ جاتے ہیں یہاں ہم نے ایک سو سپن لیا ہے اس کے اندر دو چاہ کے چمچے ڈالیں ہیں میں نے اوائل اسی کے ساتھ کڑی پتہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چلی بٹنز اور اسی کے ساتھ آدھا چاہ کا چمچہ جائے گا اس کے اندر زیرہ ساتھ پہ زیرہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو ڈال کے اچھا سیک ٹڑکہ سا تیار کر لیں گے ٹڑکہ ہمارا تیار ہے چکن کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں اس ٹڑکے کو اور چکن کو ہم نے پانچ منٹ تک دم پہ ڈالا ہوا تھا اور اب ہم نے آنچ کو کھول دیا ہے اور اس کو میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ایک منٹ تک اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھون لیتے ہیں تاکہ اس ٹڑکے کا فلیور اس ٹڑکے کے اندر بہت اچھے سے آ جائے ایک منٹ ہمارا گزر چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہر دھنیا اور باریک کٹی ہوئی موٹی والی ہری مرچے اس کے اوپر ڈال کے اس کو گانیش کر لیتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ریسپی ہیدرابادی چکن مسالے ریسپی جو کہ میں نے اپنے سٹائل میں بنائی ہے اور اس کو میں تڑکے والے رائس کے ساتھ بناتی ہوں تو اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو مجھے کومنٹ کیجئے میری اس ریسپی کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ایک بار سبسکرائب کر لیجئے تھنکس پور واشنگ میرے ویڈیو نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی